اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ خود بھی دیکھیں اور دوسرے بھائیوں تک بھی اس کو شیئر کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے مقدسہ میں حدیتاً نات پیش کرتے ہوئے اس کا آغاز کرتے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حضور تاج الشریعہ کا کلام ہے بہت ہی پیانا کلام ہے چند اشار انشاءاللہ پڑھتا ہے داغِ فرقتی تیبا داغِ فرقتی تیبا قلبِ مزمہل جاتا داغِ فرقتی تیبا قلبِ مزمہل جاتا کاش گمبدِ خزرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گمبدِ خزرا دیکھنے کو مل جاتا تم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر تم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا کاش گمبدِ خزرا دیکھنے کو مل جاتا موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا کاش گمبدِ خزرا دیکھنے کو مل جاتا وہ خرام فرماتے ہیں میرے دیدہ و دل پر وہ خرام فرماتے ہیں میرے دیدہ و دل پر وہ خرام فرماتے ہیں وہ خرام فرماتے ہیں میرے دیدہ و دل پر دیدہ میں فدا کرتا صدق میرا دل جاتا کاش گمبدِ خزرا دیکھنے کو مل جاتا ان کے در پہ اختر کی حسرتِ غوئی پوری ان کے در پہ اختر کی پیارے اختر کی حسرتِ غوئی پوری سائلِ تَرِ اقدس کیسے منفعل جاتا سائلِ تَرِ اقدس کیسے منفعل جاتا کاش گمبدِ خزرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گمبدِ خزرا دیکھنے کو مل جاتا اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا اَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا مولانا محمدین معدین الجودی والکرمی والی وعالی وعبارک وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم یا حبیبی یا رسول اللہ تاجداری رسالت شہنشاہ ماہ نبوت صلی اللہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن ایک مرتبہ درود پرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جو دس مرتبہ درود پرتا ہے اللہ تعالی اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو سو مرتبہ درود پرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق سے بری ہے اور جہنم سے آزاد ہے سبحان اللہ درود پاک کے بے شمار فضائل ہے اور اس پر بہت سی کتب ہے جس کی اندر اس کی فضیلتیں برکتیں تحریر ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے شدید محبت اطاف فرمائے اور ان کی محبت میں کسرت سے درود پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمدین وعلی سیدنا مولانا محمدین بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ روزانہ ایک گھنٹے کا جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے رات میں نو بجے سے دس بجے تک آج اس کا سلسلہ ہے اور یہ دوسرا ہے سلسلہ دوسری نشست ہے میں تمام بھائیوں سے بہنوں سے جو بھی دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں تو اور بہنوں بھائیوں تک بھی اس کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب کا حصول ہو جائے اور ایک اچھی بات ہر طرف میں پہنچے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس نشست میں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے تخلیق کے بارے میں اور آپ کا دنیا میں آنے کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو ہوگی کیونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے جہاں سے آدمیت شروع ہوتی ہے کوئی بھی ہو ہر ایک بغیر ماں باپ کے نہیں ہوتا ہے سب کے ماں ہوتی ہے سب کا باپ ہوتا ہے بغیر ماں باپ کے کوئی ہوا ہی نہیں ہے ہاں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بیٹا عطا فرمایا وہ بغیر باپ کے عطا کیا ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے ماں بھی ہوتی ہیں باپ بھی ہوتے ہیں اب ایک آدم علیہ السلام کی ذات ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تخلیق فرمائی اور کس طرح یہ انسان اللہ تعالی مختصر سا بیان ہوگا آج اسی عنوان پر رہے گا آپ تمام بھائیوں سے میں ملتمیس ہوں کہ اس کو شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ بھائیوں تک جو بھی آپ کے وائٹس اپ کے گروپس ہوتے ہیں یا فیس بک پر آپ کے جو گروپس ہوتے ہیں تاکہ یہ بیان سارے لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ بھی ہمارے اس آن لین اشتماع میں شامل ہو سکے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمارے وقت میں برکت اتا فرمائے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتماعہ فرمایا انبیاء کا تذکرہ عبادت ہے اور صالحین کا تذکرہ گناہوں کا کفارہ ہے تو جو بندوں سے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جب نیک لوگوں کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں لیکن ہم انبیاء کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی ذات بے انتہا مقدس ذاتیں ہیں جتنے چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمائی زمین ہے آسمان ہے پربت ہے دریا ہے چاند ہے ستارے ہے سورج ہے یہ آسمان ہے جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے یہ تمام چیزوں میں جس کو اللہ نے افضلیت عطا کیے وہ حضرت انسان ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات رکھا ہے تمام مخلوقات میں اس کو شرف ہے اس کا عدب اور احترام سب میں زیادہ ہے اس کو شرف اور عزت اور وقار اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کیا ہے اور انسانوں میں جو سب سے افضل ترین جو ہوتے ہیں یقیناً یقیناً انبیاء علیہ السلام ہے اور انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں جہاں سلسلہ جو شروع ہوا ہے آدمی کا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو انبیاء علیہ السلام کو مبوض فرمایا ہے ان کی تعداد مختلف ہے تفسیر ساوی میں اور دگر کتب میں جو تعداد بیان کی گئی ہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار بیان کی گئی ہے بعض روایتوں میں کہ دو لاکھ چوبیس ہزار ہے اور بعض روایتوں میں ساٹھ ہزار بھی بیان کی گئی ہے بہرحل ہم اس بات پر ایمان لائے ہیں کہ جتنے اللہ کے نبی ہمارا سب پر ایمان ہے تمام انبیاء پر ہم ایمان لے آئے ہیں کیونکہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ کی ذات پر تمام رسولوں پر تمام اللہ کی کتابوں پر تمام نبیوں پر اور اس بات پر کہ موت کے بعد اٹھائے جانے پر ہم اس بات پر بھی ایمان لے آئے ہیں کہ اچھی اور بری تخدیر کا خالق اور مالک اللہ تبارک اللہ ہے اسی نے تخدیر کو لکھا ہے اور جو نصیب میں بیماری آتی ہے جو نصیب میں موت آتی ہے یا صحت ملتی ہے حیات ملتی ہے ان تمام چیزوں کا خالق اور جس نے لکھا ہے وہ اللہ تبارک اللہ ہے میں اللہ کی ذات پر ہم نے ایمان لائے اور تمام رسولوں پر اور تمام فرشتوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لائے فرشتے یہ نوری مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو مخلوق کو بنایا ہے اس میں فرشتے ہیں اور ان کی تعداد انسانوں سے نوری آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آسمان پر جتنے فرشتے ہیں جو مختلف کتب میں میں نے پڑا ہے کہ آسمان پر جو فرشتے ہیں ان کی تعداد زمین پر بسنے والے انسان جانور حیوان درندے چرندے پرندے اور پانی کے اندر جتنی مخلوق رہتی ہے یعنی اس کے اندر مچھلیاں ہیں اور کیڑے ہوتے ہیں یا بڑے بڑے اس میں خوفناک جانور ہوتے ہیں ان سب کی تعداد کو ملانے کے بعد جتنی تعداد بنتی ہے یہ تمام زمین کی تمام مخلوق کی تعداد کو ملائیں تو یہ تین پرسنٹ ہوتی ہے دسویں حصہ ہوتی ہے ایک آسمان پر جو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو رکھایا تو یہ فرشتے ہیں اللہ کے اور یہ نوری مخلوق ہے کے اندر بھی عورتیں ہوتی ہیں لیکن فرشتوں کے اندر مخلوق کے اندر یہ ایسی مخلوق ہے جس کے اندر جنس یہ نہیں ہوتی ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے اور ان کی تعداد ہم سے بہت پہلے آسمان پر جو تعداد ہے اور اس کی تعداد کو اگر زمین کی مخلوقات سے کمپیر کرتے ہیں تو زمین کی مخلوق دس فیصد پھر دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا پانچوہ چھٹا ساتوہ آسمان اور ساتوہ آسمانوں سے اوپر عرش معلہ اور عرش معلہ کے پاس جو حاملہ نے عرش ہے فرشتے جنہوں نے فرشتے جو آسمان کے بلندیوں پر تو آسمانوں سے بلند اور وہ تعداد یہ تمام فرشتوں سے دگنی ہے اتنے زیادہ فرشتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں تسبیح تحلیل ذکر الہی کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا نام جبتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس کی تذبیح بیان کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اس کے لئے رکو کرتے ہیں اس کے لئے سجدہ کرتے ہیں اس کے لئے قیام میں ٹھہرتے ہیں اسی کے لئے نمازر ہے اسی کے لئے عبادت ہے اور اسی کے تذکرہ کرتے ہیں اور اسی کو یاد کرتے ہیں تو یہ فرشتے ہیں جن کے یہ عمال ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے بنایا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تو جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائے تو فرشتوں سے مشورہ کیا پتا چلا کہ مشورہ کرنا سننا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں اپنا زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں بنانا چاہتا ہوں فرشتوں نے کہا اے الہہ کیا ہم تیری عبادت کے لئے کافی نہیں زمین پر نہ بھیج نہ بنا اپنا خلیفہ آدم کو کہ وہ ناحق خون بہائے گا قتل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے جائے اور زمین سے مٹی لے کر آئے میں نے کئی کتب کی اندر جو باتیں پڑی ہوئے اس کو مختصر سا بیان کر رہا ہوں تاکہ بہت کم وقت میں یہ ساری چیزیں آپ کے پاس تک میں پہنچا سکوں تو اس میں یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لئے جو خمیر تیار کرنا تھا اس کی مٹی کے لئے جب زمین پر آئے حضرت جبریل امین اور آ کر انہوں نے خاک اٹھائی تو زمین نے کہا کہ کیوں اس لے جایا جا رہا ہے تو بتایا کہ آدم کو پیدا کیا جا رہا ہے اور اس میں سے اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ مقرر کرے گا اور ان کی جو سلب میں جو نیکوکار ہوں گے وہ جنتی ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے تو زمین گڑ گڑانے لگی عجز کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ گزارش کرنے لگی کہ مجھے نہ لے جائے کہ میں آگ میں جانے سے رکنا چاہتی ہوں تو ان آجزی کو دیکھ کر حضرت جبریل امین نے مٹی کو چھوڑ دیا پھر جا کر اللہ کی بارگاہ میں سارا معاملہ پیش کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتے کو بھیجا تو وہاں سے پھر میکائل علیہ السلام ہے اور میکائل علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ پھر اسرافیل علیہ السلام ہے ان کے ساتھ بھی یوں ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا ان کے ساتھ جب یہ زمین نے آجزی کی چھوڑنے کے لئے کہا نہ لے جانے کے لئے کہا تو انہوں نے خاک کو اٹھایا اور زمین سے لے کر جاتے ہوئے کہنے لگے کہ میں اللہ کا حکم پورا کرنے والا ہوں اور میں تیری بات نہیں مان سکتا اور یوں وہ چلے گئے اور جا کر انسان کا خمیر جو تیار ہوا وہ آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہوا تو ساتھ قسم کی مٹی تھی زمین کے ساتھ الگ الگ مٹیاں اسے انسان کو تخلیق کیا گیا تو سفید کالی لال بادمی اور تھوڑی سی پیلی الگ الگ انسان کے جو بدن کے اندر بھی رنگ ہوتے ہیں تھوڑی کھال کا جلد کا رنگ جدہ جدہ سا جو ہوتا ہے یہ ساتھوں قسم کی زمین کے اندر کے جو مٹی تھی الگ الگ وہ تمام کو لے کر گئے اور اس کا خمیر تیار کیا گیا اور اس خمیر سے جو بتیار ہوا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو انبیاء علیہ السلام کے جو تذکریں ہیں اسے بہت سے واقعات قرآن مجید میں ان کے بیان بھی کیے گئے ہیں بعض انبیاء علیہ السلام کے تذکریں ہیں لیکن قرآن مجید میں ایک بیان کیا گیا ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے جیسے حضرت دانیاء علیہ السلام ہے تو یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات احادیث مبارکہ میں بھی ملتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی ملتے ہیں تو جب قتلہ تیار ہوا جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہو گیا اور اس کے اندر روح کو ابھی نئی داخل کیا گیا تھا اس صورتحال میں حضرت آدم علیہ السلام کے اطراف میں پھرنے لگے فرشتے دیکھ تاجب کرنے لگے کہ کیسا بنایا اللہ یہ کیسے جنس ہے یہ کیسے ہیں آدم تاجب کرنے لگے اور حیران ہونے لگے کہ کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کا وجود بخشا کہ ادھر سر رکھا پھر اس میں آنکھیں رکھی سانس لینے کے لئے ناک رکھی پھر ہوت رکھے زبان رکھی دو طرف سننے کے لئے درکان رکھے اور گال رکھے پھر ہاتھوں کو رکھا اور پھر پیر بنائے اور یہ سارا وجود اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی آدم علیہ السلام کا پتلہ ہے جو وہاں پر زمین پر ہے نیچے ہے اور اس کی اطراف میں فرشتے گھوم گھوم کر دیکھ رہے ہیں تو سب حیران تھے تو اس نے میں شیطان بھی وہاں پر آیا اور آ کر اس نے دیکھا دیکھ کر کہا کون سی خوبی ہے اگر بھوکا ہو جائے تو یہ چل پھرنے سے قاسر اور اگر پیٹ بھر جائے گا اس کا تو پھر یہ جو غلط کاموں کی طرف شوق کر سکتا ہے اور یہ تمام چیزیں وہ کہنے لگا اس کو سراخیں ہیں اس کے اندر کون سی خوبی ہے یہ تمام چیزیں دیکھنے لگا اس کے بعد کہا کہ ایک طرف سینے کے ایک طرف میں گوشت کا ایک لتھڑا ہے نہیں معلوم یہ کیا ہے یہ ایک لتھڑا ہے جو سینے کے اندر ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ اکرام مل رہا ہے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدن میں روح ڈالی تو روح جب جسم کے اندر جانا تھا تو روح اندر جانے سے رک رہی تھی کہ اندر اندھیرہ ہے وہ رکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ سلام کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا اس کی برکت اور اس کی روشنی تھی اور اس نور سے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی روح اندر داخل ہوئی تو جیسے ہی روح بدن میں داخل ہوئی نہیں آئی صرف سر کے حصے میں تھی انہوں نے چھینکا انہوں نے چھینکا اور اس کے بعد پھر روح آگے بڑی اور جیسے ہی تھوڑا آگے آئی زبان کے پاس آئی انہوں نے کہا الحمدللہ چھینک کر الحمدللہ کہنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے تو انہوں نے کہا الحمدللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا یرحمک اللہ اس کے بعد یہ جواب ہو گیا چھینکنے پر جواب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو یرحمک اللہ فرمایا اس کے بعد پھر وہ روح اور آگے بڑی اور جیسے ہی کمر تک آئی آدم اٹھ بیٹھے اور اس کے ساتھ ہی گرے کیونکہ پورے پیر تک جسم کے اندر روح نہیں داخل ہوئی تھی ابھی کمر تک آئی تھی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا انسان بڑا جلدباز ہے انسان بڑا جلدباز ہے تو انسان بہت جلدی کرتا ہے اس کو بڑی اجلت ہوتی ہے کہ یہ بھی کرلوں یہ بھی کرلوں یہ بھی کرلوں آج ابھی یہ مل جائے اور کچھ چیز ذہن میں آ جاتی ہے کہ اب اس کو کرنا ہے تو پھر وہ ٹھہرنا نہیں چاہے گا وہ انتظار کرنا نہیں چاہے گا وہ چاہے گا کہ بہت تیزی کے ساتھ اس کام کو ہنجاب دیدو آج کسی طرح سے یہ کام کمپلیٹ ہو جانا چاہیے میں دو گھنٹے میں کائنات کا وجود بخشا یعنی زمینوں کو بنایا آدم سے بھی پہلے آسمانوں کو بنایا فرش کو بنایا عرش کو بنایا یہ تمام چیزوں کو بنایا کرسی بنایا یہ تمام چیزوں کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چھے دن کے اندر بنایا ہے اس کو ایام کے اندر بنایا لیکن انسان ہے کہ بڑی اجلت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتمینان کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ میں رب ہوں کر میں خالق ہو کر اجلت نہیں کرتا کہ چاہوں تو ایک لمحے میں ساری کائنات کو وجود بخش دوں اور کتنی ایسی کائنات بنا دوں لیکن اس کے بوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہر ٹھر کر ایک ایک دن ایک ایک چیز کا وجود بخشا تو ہم بھی کوئی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس میں بھی منصوبہ رکھیں کہ اتنی دیر میں اتنا اس کے بعد اتنا اس کے بعد اتنا ساری چیزیں اکھٹا ایک وقت میں نہیں کی جا سکتی ہے تو یہ انبیاء علیہ السلام کا جو سب سے پہلے نبی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ڈال دی اور پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر فرشتوں کو سلام کرو حضرت آدم علیہ السلام اٹھے فرشتوں کے پاس گئے اور جا کر انہیں سلام کیا تو فرشتوں نے جب سنا السلام علیکم تو جوابا کہا وعلیکم السلام اور بعض رباعت میں السلام علیکم ورحمت اللہ تو انہوں نے جوابا کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ تو اس طرح سے پہلا سلام اور پہلا اس کا جواب آیا تو معلومہ سلام کرنا سنت حیرہ اس امت کے اندر وہی سلام جو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا اور پھر فرشتوں نے جو جواب دیا تھا وہ جواب دینا ہم پر واجب ہو گیا ہے تو کوئی اگر سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے سلام دراصل یہ اللہ کا نام ہے تو سلام کو عام کرنے سے دل کی اندر جو کینہ ہے پاوا ہے پہنچانا جو تکلیف پہنچانا کسی کے ساتھ نہیں بنتی ہے کسی کے ساتھ ارچن ہے یہ اس طرح کی چیز ہے تو وہ دور ہونے کا جو طریقہ ہے وہ سلام کرنے سے دور ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمایا سلام کو عام کرو جانے پہچھانے لوگوں کو سلام اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو تو یہ اسلام کے بہترین عمل جو بیان کیا گیا ہے اس میں سلام کا کہا گیا ہے یا جو ہیلو کہتے ہیں یا ہائے کہتے ہیں یا جس طرح سے بھی مقاتب کرتے ہیں ایک دوسرے کو اس کے اندر خیر نہیں ہے بلکہ خیر اور سلامتی تو سلام کے اندر ہے تو سلام کو عام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پر اور زیادہ عمل کرنے کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے ان کی تعداد کے اندر تین سو تیرہ رسول ہیں یہ رسول کا مقام یہ رسول کا مرتبہ انبیاء سے بھی بلند ہوتا ہے نبوت کے اعتبار سے تمام انبیاء برابر ہیں باعتبار نبوت درجات کے اعتبار سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے وہ انبیاء میں بھی فضیلت ہے تو سب سے زیادہ فضیلت جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ امام الانبیاء ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ وسلم ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ کا طریق رکھا ہے ایک مرتبہ دورے پاک پڑھ لیجئے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیبی رسول اللہ جب چل رہا ہے برابر تو پریشان کیوں کھڑے بیٹھ جائیے سکھ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدین وعلیہ وسلم محمدین بارک و سلم صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیبی رسول اللہ انبیاء علیہ وسلم کی جو تعداد ہے وہ تین سو تیرہ ہے انبیاء علیہ وسلم کی جو تعداد ہے رسولوں کی جو تعداد ہے معذرت رسولوں کی جو تعداد ہے وہ تین سو تیرہ ہے انبیاء علیہ وسلم کی تعداد کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے تو جتنے انبیاء ہیں وہ تمام کے تمام رسول نہیں ہے لیکن جتنے رسول ہیں تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے اور اس میں سے چار رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب عطا فرمائی اور وہ چار جو رسول ہیں وہ اولو العزم پیغمبر ہے انہی میں سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا دعود علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو کتابیں عطا فرمائی ہے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی اور حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زبور عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل سے نوازا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کو لافانی کتاب قرآن مجید عطا فرمائی جو ہمیشہ کی جو کتاب رہے گی یہ کتاب ہے ہم کسی اور کتاب کے اوپر عمل نہیں کریں گے لیکن ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان تمام کتابوں پر ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا لازم ہے کتابوں پر ایمان لائے ہیں لیکن جس کتاب پر عمل کرنا ہے وہ یقیناً قرآن جن پر نازل کی گئی وہ صاحب قرآن یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کی ذات پر ہمارا ایمان ہے تو آپ کی شریعت پر عمل ہوگا قیامت تک آپ کی سیرت آپ کی سنت آپ کی شریعت اور آپ ہی کی کتاب پر عمل ہوگا ہم مسلمان ہیں ہر مسلمان کیلئے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید پر عمل کرے تو قرآن مجید کی علاوات جملہ جو کتب اور صحیفے ہیں وہ ایک سو چار ہے چار کتب اور ایک سو صحیفے ہیں صحیفے یہ پیجس ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا نوح علیہ السلام کو عطا کیا دگر انبیاء اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے لیکن کتابوں کے عطیبار سے جس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے ایک کتاب عطا کی گئی اور کتابوں میں جب تحریف کر دی گئی بدل دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسری کتاب عطا کی اور اس کتاب میں جب تبدیل کیا جیسے سور کا گوش کھانا حرام تھا انہوں نے حلال کر لیا تو اللہ نے اس کتاب کو منسوخ کر دیا ایسے ہی سود کھانا ہے رشوت ہے یا شراب پینا ہے یا زنا ہے جو گناہ تھے جو حرام تھا اس حرام کو حلال کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو منسوخ کیا دوسری کتاب عطا کی ایسے ہی توریت زبور انجیل منسوخ ہوتے ہوتے تینوں کتابیں منسوخ ہو گئی اب جو کتاب آئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو آسمانی کتاب وہ قرآن اسی پر ہمارا عمل جو 23 ایئرز میں زمین پر نازل ہوئی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے اور اس کے علاوہ بھی دگر انبیاء علیہ السلام کے بھی تذکرہ کیا ہے جن انبیاء علیہ السلام کے نام قرآن مجید میں بیان کیے گئے اس میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت سالح علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حرون علیہ السلام حضرت شعب علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام حضرت یسو علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ذلکفل علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام ان انبیاء علیہ السلام کے نام ہے جن کی تعداد پچیس ہوتی ہے ان انبیاء علیہ السلام کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا بعض انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں لیکن ان کے واقعات نہیں ملتے ہم کو قرآن مجید میں واقعات نہیں ملتے لیکن بعض انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا نام ہے اور ان کے واقعات بھی ملتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے حضرت یوسف علیہ السلام ہے حضرت قد آدم علیہ السلام ہے دیگر انبیاء علیہ السلام کے تفصیلی واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں بعض انبیاء علیہ السلام کے نام نہیں ہیں قرآن مجید میں لیکن ان کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں ان کا نام نہیں آتا قرآن مجید میں لیکن ان کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس طرح سے قرآن مجید میں انبیاء کے نام بیان کیے گئے ہیں انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں بعض انبیاء کے نام بیان نہیں کیے گئے ہیں اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انبیاء کے متعلق بیان فرمایا تاکہ انبیاء اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کو سمجھیں یہ انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دے کر بھیجا معجزہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حیران کر دینے والی چیز ہوتی ہے ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ شیطان شرک اور کفر پھیلاتا ہے تو وہ کفر اور شرک کی زلالت اور گمراہی سے بچا کر انسان کو پھر سے اللہ کی طرف لانے کے لیے جو چیز انہوں نے ظاہر کی وہ معجزہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے اور وہ معجزہ انسانی عقل حیران ہو جائے وہ چیز معجزہ ہوتی ہے کوئی دور کی چیز کو دیکھ لینا یہ کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے کہ کسی کی آنکھوں کی بینائی زیادہ نہیں سکتا ہے قیز رفتاری کے ساتھ دوڑ جانا یہ کسی کے جسم میں تو دوڑ جاتا ہے یہ تمام چیزیں نہیں عجب سے ہوتے ہیں جو اس کے انسانی عقل اور فہم میں جو بات نہ آئے وہ معجزہ ہوتا ہے اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ انبیاء کو معجزہ تطا کیا موسیٰ علیہ السلام دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ہر نبی کو الگ 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 موجزے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو بہت بھاری موجزے وہ کتاب ہے جو قرآن مجید ہے جو سب اس سے بڑا معجزہ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے میراج میں اپنا دیدار کروایا یہ سب سے بڑا آپ کا موجزہ ہے بہرحال تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موجزے عطا فرمائے اور اولیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے کرامتیں عطا فرمائی تاکہ وہ کرامتیں لوگوں میں ظاہر کریں تو اللہ کے نیک والی کرامت ظاہر کرتے ہیں اس کے علاوہ جو جادوگر ہوتے ہیں جو اللہ سے کوئی اطرف نہیں آتے وہ بھی کچھ عجب سی چیزیں کر دکھاتے ہیں وہ جادوگری ہوتی ہے وہ سحر ہوتا ہے وہ جادو ہوتا ہے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور استدراج بلکہ ایک ہے وہ کافر جو فاسق ہوتا ہے وہ کوئی شعبد بازی کر کے جو دکھا دیتا ہے عجب چیز کر کے جو دکھاتا ہے وہ چیز بھی شریعت نے ناپسند کیا ہے اس کو تو کون کون نبی ہو سکتے ہیں یہ بات اگر سمجھنا ہے تو اتنا یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبوت عطا نہیں کیے جتنی لوگوں کو نبوت عطا نہیں کیے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرد ان کو اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا کی نبوت عطا فرمائی اور عورتوں کو یہ چیز نہیں دی ہے تو اس کے لئے غلام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا بلکہ جو آزاد مرد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا فرمائی اور ان کو گناہوں سے پاک رکھا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں گناہوں سے بلکل پاک رکھا انہیں گناہگار نہیں بنایا بلکہ وہ انہیں ہمیشہ گناہوں سے پاک رکھا وہ انبیاء ہوتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام جب خمیر آپ کا تیار ہوا جب آپ کے اندر روح آگئی اور آپ نے جا کر فرشتوں کے بعد حمد میں وہ رائج بھی ہو گیا پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے فرمایا کہ فرشتوں سے ان سے بات پوچھو کسی چیز کے بارے میں تو دھیر ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں سوال کیا گیا فرشتے کہنے سے آجز آگئے وہ نہیں بتا سکے جب آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتا دیا جیسے تفسیر ساوی میں ایک ایک چیز بیان کر دی گئی آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم اتا کیا وہ علم جو وہ نہیں جاتے تھے تمام چیزوں کا علم کیا یہ گھوڑا ہے یہ ہاتھی ہے یہ اونٹ ہے ہر چیز کو بیان کیا اور ہر زبان انہیں اتا فرما دی جتنی زبانیں زمین پر بولی جاتی ہیں تمام زبانیں آدم علیہ السلام جانتے تھے تمام زبانیں سریانی فارسی عربی اردو یہ تیلگو یا جتنی لینگویجز ہوتی ہے ہر ہر قسم کی زبان پوری دنیا کے اندر جتنی بولی جاتی ہیں لکھی جاتی ہے پہاڑوں پر بولی جاتی ہیں وہ تمام زبانوں کو اللہ تبارک اللہ نے یہ تمام چیزوں کو بھی انہیں بتا دیا تھا اور وہ بھی جانتے تھے اور جب وہ تمام چیزوں کے بارے میں فرشتوں نے پوچھا آدم علیہ السلام نے ہر چیز کو بیان کر دیا فرشتے حیران ہو گئے کہ یا واقعی انہوں نے بہت زیادہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جو عظمت عطا کی آدم علیہ السلام کو جو عزتیں عطا فرمائی احترام اور عظمتیں جو اللہ تعالی نے انہوں نے عطا کی وہ علم کی وجہ سے تھی جو انہیں عطا ہوا تھا تو اللہ تعالی درجات کو بلند کرتا حضرت سلیمان علیہ السلام ایک حیران کن علم دیا حضرت یوسف علیہ السلام خواب بیان کر دیتے جو بھی خواب ہوتا خواب بیان کر دیتے کہ یہ خواب ہے تو یہ خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے رات میں اس نے یہ خواب دیکھا اس کی یہ تعبیر ہوتی ہے یہ خواب دیکھا یہ تعبیر ہوتی ہے تو خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھایا تو ان زمانے کے تمام لوگوں میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرمایا ایسے ہی دعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم اتا کیا سلیمان علیہ السلام کو اتا کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا ہے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیان فرمایا علم اتا کیا ہے اور آلہ حضرت فاضل بریل بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب بیان کرتے ہیں جو ترجمہ قرآن ہے آلہ حضرت کا ترجمہ قنزل ایمان قرآن مجید کا ترجمہ ہے قنزل ایمان یہ بہت ہی اچھا ترجمہ ہے آپ اپنے اپنے گھروں میں جو ترجمہ قرآن رکھتے ہیں وہ قنزل ایمان رکھیں بچیوں کے شادیوں میں بھی قرآن مجید دیتے ہیں تو وہ قرآن مجید بھی کوئی اور ترجمہ والا نہ ہو بلکہ وہ قنزل ایمان و آلہ حضرت امام احمد ادا فاضل بریل بھی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ترجمہ کیا ہوا بڑا پیارا ترجمہ ہے انہوں نے کہا الرحمن علم القرآن رحمت اللہ تعالیٰ سکھایا ہر چیز کا علم ہے اور تمام علموں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا ہر چیز کا علم قرآن و مجید میں موجود ہے اور قرآن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سکھایا تو حبیب کبریات جانتے ہیں ان کا علم ان کا مقام اور مرتبہ تمام انبیاء اور مرسلین میں سب سے بلند ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ایک مرتبہ بلند آواز سے ان پر درود پاک پڑی ہے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدین وعلی سیدنا مولانا محمدین بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے مقام اور مراتب کو بلند کیا اور ہمارے لئے ان کو نجات دہندہ بھی تو جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں سے کیا فرشتوں سجدہ کرو آدم کو تو تمام کی تمام فرشتیں سجدہ گئے یہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ تعظیمی ہے حکمِ الہی ہے ہم جو سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو کرتے ہیں ہم کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں لیکن ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے کعبے کو نہیں کرتے سجدہ کعبے کی طرف ہمارا سینہ ہوتا ہے ہمارا روح ہوتا ہے ایک جہت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے کہ اس سمت میں روح کر کے سجدہ کریں یہ دماغ اور دل کو ایک یکسوی ہو ایک ذہن کو یکسوی ہو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کعبت اللہ رکھا اور کعبت اللہ کے پاس ہم کو سجدہ اس سمت میں کرنے کا حکم دیا مشرق مغرب شمال جنوب تمام سمتوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے وہ ہر سمت اسی کا نور ہے ہر سمت اسی کا جلوہ ہے وہ کس سمت میں نہیں ہے ہر سمت اسی کا تو نور اسی کا تو جلوہ ہے اٹنشن کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معظمہ کی طرف روح کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم کعبے کی طرف روح کر کے سجدہ کرتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں بعض مشرق جو اس ملک میں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کعبت اللہ بھی پتھر کا بنایا ہے تو شاید ہم اس پتھر کی طرف عبادت کرتے ہیں یا وہاں پر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پتھر لگایا ہے وہ حجر اسود جو آدم علیہ السلام زمین شاید اس کو سجدہ کرتے ہیں تو خدا کی قسم ہم کسی پتھر کو سجدہ نہیں کرتے ہم کسی مزار اور کسی قبر پر سجدہ نہیں کرتے شریعت محمدیہ میں کسی اور کو سجدے کی اجادت نہیں ہے ہم سجدہ صرف اور صرف ایک اللہ کو کرتے ہیں ایک اللہ سے ہٹ کر کوئی خدا ہے نہیں اس کا کوئی حمتہ نہیں اس کے کوئی برابر نہیں وہ واحد ہے تنہا ہے یقتہ ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہے اور اس سے ہٹ کر کسی اور کو سجدہ نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو سجدے کی اجادت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دے تاکہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے شوہر کا مقام شوہر کا مرتبہ اتنا بلند بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے تو اسے مرد اور شوہر کی اہمیت اور اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بیان فرمائی ہے تو سجدہ صرف اللہ کی زیادہ آدم علیہ السلام کے لئے جو سجدے کا حکم تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا تعظیم کے طور پر سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تو تمام فرشتے سجدے میں ہو گئے وہ تمام کی تمام سربسجود ہو گئے لیکن ایک تھا جس کی قسمت میں سجدہ نہیں تھا اور وہ تھا شیطان ابلیس العین اس نے سجدہ نہ کیا اس نے انکار کر دیا سجدے سے اور وہ ویسے ٹھہرا رہا جب فرشتوں نے سجدہ کیا اور سجدے سے جب انہوں نے سر اٹھایا اٹھانے کے بعد کہ یہ کیا بات ہے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور ہم نے سجدہ کیا ہے تو وہ سارے کے سارے دوبارہ سجدے سجدے کرتے ہیں تو شیطان کا نام پہلے لائین نہیں تھا ابلیس نہیں تھا شیطان بھی نہیں تھا عزازیل علیہ السلام یہ سریعانی زبان میں عزازیل کہتے ہیں عربی میں اس کا نام حارث تھا تو حارث علیہ السلام بھی کہا جاتا تھا اس کو اور عزازیل علیہ السلام کہا جاتا تھا لیکن جب اس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو اس کو رسوہ کیا زلیل کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو ہاک دیا گیا نکال دیا گیا زلیل و خار ہو کر تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لئے سجدے کا حکم دیا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس ابلیس نے نہیں کیا جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا ہوا بات ہے کہ تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا میں اس سے افضل ہوں یہ خاک سے بنا ہے تین سے بنا ہے مٹی سے پیدا کیا گیا آدم اور میں آگ سے بنا ہوں اس کا تکبر غرور میپن اکڑ کہ میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں میں آگ سے بنا ہوں میں کیسے جھکوں گا اور وہ بھی انسان کے لئے خاک سے بنا ہے اور نیچے کو جاتی ہے خاک آگ سے بنا ہوں اوپر کو جاتی ہے آگ تو اس طرح اس نے انکار کیا اللہ کو ناگوار ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اس کو راندہ ہوا دھتکار دیا اور وہ ظلیل و خار ہو کر پھتکار پڑی اس پر اور اس پر لانت ہوئی اللہ کی لانت اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ظلیل و خار ہو کر نکال دیا گیا بارگاہ الہی سے اور جب وہ نکلا تو رب کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ماذا اللہ تو اس نے اپنے اس نے اپنی غلطی کے لئے ندامت نہیں کی اپنی گناہ پر شرمندہ نہیں ہوا بلکہ اس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا اب تو مجھے محلط دے اس نے مانگا اللہ سے کہ مجھے محلط دے کہ میں انسان کے ساتھ رہوں تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے محلط دی اور اس نے تو محلط مانگی تھی جب اٹھائے جائیں گے اس وقت تک اینے کے بعد پھر لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو محلط قیامت تک کی دی تو نبی پاک صلی اللہ نے انشاءت فرمائے کہ انسان کے جسم میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے رگوں میں تو اتنا ساتھ ہوتا ہے اور پھر شیطان نے کہا میں آدم کو اولاد کو بھٹکاؤں گا دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے پہلے کیا ہوا آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے اور جنت میں تنہا تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام جب سو رہے تھے ان کی پسلی سے چھوٹی سی ہٹی سے آخری اس سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرتِ حووہ رضی اللہ عنہ کو پیدا کیا اور پھر حضرتِ حووہ رضی اللہ عنہ سرہانے بیٹھی تھی آدم علیہ السلام نے آکھے کھولی نیند سے تو دیکھا کہ سرہانے حووہ بیٹھی ہیں پوچھا کہ تو کون تو انہوں نے کہا میں عورت ہوں میں عورت ہوں اور اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام نے ان کی طرف بڑھنا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ نکاح کیا جائے اور پوچھا کہ نکاح کے اندر مہر بھی رکھا جائے تو مہر پوچھا تو بتایا کہ مہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں بعض روایتوں میں تین مرتبہ بعض میں دس مرتبہ اور بعض میں مہر سترہ مرتبہ بھی لکھا ہے تو الگ الگ مختلف کتابوں میں الگ الگ اس کی روایتیں ہیں بہرحال اس بات پر تمام کے تمام علماء متفق ہیں کہ آدم علیہ السلام کیا نکاح میں جو مہر مقرر ہوا تھا وہ درود پاک پڑھنا تھا لیکن اب کوئی نکاح میں اس طرح سے مہر نہیں رکھ سکتے وہ آدم علیہ السلام کے لئے تھا ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے اندر قرآن مجید کو سکھانا رکھا تھا ایک صاحبی کے لئے بڑے غریب صحابی تھے مسکین صحابی تھے ان کو نکاح کے لئے جب نے بیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہا کہ میں نکاح نہیں کر سکتا میرے پاس مہر کے لئے کچھ دینے کو نہیں ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے پاس کچھ قرآن مجید کی آیتیں یاد نہیں کہ تم اپنی زوجہ کو کیوں نہیں میں سکھا سکتا ہوں تو پھر فرمایا کہ تمہارا یہی مہر مقرر کر لو ہاں اس کے بعد کسی اور کا یہ مہر نہیں ہو سکتا تو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر مقرر کیا تو ایک جگہ ہے ایک اور صحابی کا جنہوں نے قرآن مجید کا سکھانا انہوں نے مہر مقرر کیا تو اس طرح سے مہر کے اندر درود پاک پڑھنا بھی مختلف کتب میں ثابت ہے اور اس کے بعد پھر جنت میں رہنے لگیا اور اللہ تبارہ وتعالی نے فرما دیا باقی آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ ایک درخت کے پاس نہ جائے وہ گندم کا درخت تھا اور وہ دونوں نہیں جاتے تھے آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا شیطان نے حضرت ہوا کے سامنے قسم کھائی اور قسم کھا کر کہا میں غلط نہیں وہ رہوں جھوٹ نہیں بے رہوں وہ بہت ہی اچھا پھل ہے اگر تم کھالوگے تو ہمیشہ ہمیشہ حیات رہے گی حضرت ہوا نے اسے کھایا اور آدم علیہ السلام کو بھی انہوں نے پیش کیا اور پھر آدم علیہ السلام نے عورت کے کہنے پر حضرت امہ حووہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر وہ گندم کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم اور حضرت حووہ رضی اللہ عنہ کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجیا زمین پر جس جگہ پر آئے تو کہتے ہیں کہ زمین پر آدم علیہ السلام ہندوستان میں بھیجے گئے ہندوستان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام آئے اور حضرت حووہ رضی اللہ عنہ عرب کے علاقے میں جس کو جدہ کہا جاتا ہے جدہ یعنی دادی جس کو کہتے ہیں جد کہتے ہیں دادہ دادی جس طرح سے کہا جاتا ہے تو وہ جدہ کے اندر میں حضرت حووہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری بھی دیا ہوں اس قبرستان میں وہ جدہ شہر کے اندر ہے میں جدہ میں رہتا تھا اور اس وقت میں میں نے وہاں پر حاضری دی تھی الحمدللہ تعالی وہاں کے قبرستان کے اندر مسلمانوں کا ایک مزار ہے جس کے بارے میں یہی کہا جاتا کہ وہ حضرت حووہ رضی اللہ عنہ کا مزار ہے بارال حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ رضی اللہ عنہ کو جب زمین پر بھیج دیا گیا تو یہ زمین پر آ گئے آنے کے بعد دونوں الگ الگ تھے حضرت آدم علیہ السلام بہت مقین تھے کہ زمین پر بھیجے گئے تو وہ تین سو سال تک سجدے کی حالت میں رہے روتے رہے روتے رہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس اللہ کی حبیب کا واسطہ دے کر دعا کی رسول پاک صلی اللہ عنہ کا واسطہ دے کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو خبول فرمایا اور دونوں کو ملا دیا اور اللہ تعالیٰ نے جب اکھٹا کیا اس کے بعد وہ دونوں رہنے لگے سار اور پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے اولاد عطا کی تو اولاد آدم جب شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ ایک وقت میں حمل ٹھہرتا اس میں دو بچے ہوتے ایک بیٹا ایک بیٹی حضرت حوار رضی اللہ عنہ کا ایک حمل میں دو بچے ہوتے تو روایتوں میں کہ آپ کے بیس حمل ٹھہرے اور بعض روایتوں میں آپ کے چالیس حمل ٹھہرے اور چالیس سے اسی اولادیں ہوئی ایک کم اسی کیونکہ ایک وقت میں آپ کا جو حمل تھا اس میں حضرت شیش علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ صرف تنہا پیدا ہوئے اس وقت میں ان کے ساتھ میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی صرف ایک بیٹا ہی پیدا ہوا البتہ ہر وقت میں جو ہے ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا اور اس شریعت میں یہ تھا کہ جو ایک بیٹا ایک بیٹی ایک وقت میں ایک حمل میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ دونوں آپس بہن بھائی ہے اور اس کے بعد دوسرے حمل میں جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے ہیں وہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہے تو ان کا نکاح ان سے اور ان کا نکاح ان سے ہوگا اس طرح سے اس شریعت میں تھا اور اس کے بعد ایک دفعہ میں جو آدم علیہ السلام کے یہاں پر جو اولاد ہوئی اس میں پیدا ہوا حابیل اور قابل یہ دونوں پیدا ہوئے اور جو قابل پیدا ہوا اس کے ساتھ میں اقلیمہ پیدا ہوئی اور دوسری جو تھی اس کے ساتھ لنبہ پیدا ہوئی دو تھے یہ اور یہ جو اقلیمہ تھی یہ بہت زیادہ خوبصورت تھی آدم علیہ السلام کی بیٹی اور یہ قابل کے ساتھ پیدا ہوئی اور قابل کے لئے حکم یہ تھا کہ وہ اس کی بہن ہے اور حابیل سے اس کا نکاح ہونا تھا اور پھر حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح قابل کے ساتھ ہونا تھا لیکن قابل نے انکار کیا اور آدم علیہ السلام کے پاس آئی انہوں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں تم نظر پیش کرو جس کی نظر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اس کی بات پر عمل کیا جائے بس دونوں نے نظر پیش کی دونوں کے پیشیں الگ تھے قابل کا جو پیشہ تھا وہ ایک کھیتی باڑی تھا اور حابل کا جو پیشہ تھا وہ بکی رہے لاکر وہاں پر نظرانہ پیش کر دیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اب قبول کیا جائے تو قربانی جو اس زمانے میں ہوتی تھی قربانی جو اس زمانے میں ہوتی ہے اس میں فرق ہے آج ہمارے پاس جو قربانی ہوتی ہے ہم جانور کو زباہ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جانور کا زباہ کرنے کے بعد اس کا گوش وغیرہ آپس میں کھالیا جاتا ہے بار دیا جاتا ہے اس کا پوست بھی یعنی کھال بھی استعمال میں لائی جاتی ہے لیکن اس زمانے کے اندر جو قربانی تھی اللہ کی بارگاہ میں ایسا تھا کہ ایک بجلی آ کر گرتی اور سارا کا سارا جلا دیتی اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگ خو ہو جاتے کہ ہماری قربانی قبول کر لی گئی تو دونوں نے قربانی پیش کی اللہ تعالیٰ نے حابل کی قربانی کو پیش کر لیا اور قابل کی قربانی کو رد کر دیا کیونکہ وہ جو نکاح کرنا چاہتا تھا وہ درست نہیں تھا جائز نہیں تھا اس شریعت میں بھی جائز کی طرف سے اس کو قبول نہیں کیا گیا اس کے دل میں غصہ پیدا ہوا اس کے دل میں ایک قسم کی نفرت اور ایک قسم کا حسد اور جلن اور دوسرے کو در پہ ہو جانا کہ بغض اس کے دل پیدا ہو گیا کہ یہ کیسا ہو گیا ہے تو قابل دشمن بن گیا اپنے بھائی حابل کا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے ان دنوں میں اس نے دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اور اس کے بعد ایک مطبع شیطان نے اسے سکھا دیا قتل کرنے کا طریقہ کہ ایک پرندہ ہے ایک پرندہ ہے جس نے دوسرے پرندے کو لا کر سر پر پتھر ماتے اور مار کر اس کو ہلا کر دیتا ہے یہ دیکھا دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا ہے طریقہ معلوم ہو گیا تو اس نے دشمن ہی نہیں بھائی اور نیند کی حالت میں ایک پتھر لا کر حابل کے سر پر ڈال دیا حابل بکریاں چرا کر تھک کر سو رہا تھا اور اسی حالت درخت کے پاس اوپر سے پتھر پھیکا اور اس وقت حابل کا قتل ہو گیا تو زمین پر جو سب سے پہلا خون ہوا وہ عورت کے لئے ہوا اور وہ قاتل جو تھا وہ قابل تھا